مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ دیکھیں زندگی میں بڑے بڑے مسئلے بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بھی مسئلے بھی ہیں ٹھیک ہے فوکس ہوئے وہ بڑے مسئلے کے اوپر ہونا چاہیے لیکن اگر چھوٹے مسئلے حل نہیں ہوں گے تو ہم بڑوں کو بھی تو حل نہیں کر سکیں گے آپ دیکھیں اگر آخرت کو ہم سامنے رکھتے ہوئے دنیا کا بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی دیکھیں تو وہ ایک عام سردار دیا اگر ایک انسان ہے جیسے میں ڈیفرنٹ لوگوں کی بات کرتی ہوں کسی کے گھر میں پیسے کی تنگیا کہیں صحت کیا کہیں پر رشتے کیا یا کسی کو کوئی پسند رہا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ اس ٹائم بندے کے لئے وہ مسئلہ بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے کل کو میں اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں لیکن آج میں اپنے بچوں کو پال کیسے رہی ہوں زیادہ بڑا سوال یہ کہ یہ بڑے ہوگے کل کیا کریں گے لیکن آج ان کو پالنا بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو زندگی میں ہمیں اپروچ کیا رکھنے چاہیے یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلہ آپ کو ڈیو موٹیویٹ کر دیتے ہیں جبکہ آئے تو آپ بڑے مسئلہ کے حل کے لئے ہیں یا آئے تو آپ پرپس کے لئے ہیں تو مجھے پتائیں کہ اپروچ کیا رکھنے چاہیے آخرت کا کانسپٹ کلیر ہونا اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے اس کا آئی کیو بڑھ جاتا ہے دنیا میں رہنے کا آئی کیو بڑھ جاتا ہے اس کا ٹھیک ہے تو وہ علی مسائل کو بڑا مسئلہ کہتا ہی نہیں کہ جو جو کہ کہ میتنے خواہ کام ہے یا پھر پیپل تنک کہ ایم آئی ایم آئیڈ لکی وومن میں خوبصورت لڑکی نہیں ہوں تو میرے رشتہ نہیں ہوگا جو بھی مسئلہ ہر بندے کو ہر مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ لگتا ہے جو اتنا مرضی کوئی امیر ہو جتنا مرضی خیتیب ہو جتنا مرضی کوئی امریکہ میں ہو یا چائنہ میں ہو درکی میں ہو یا چلی میں ہو ہر گھر کے یہی کہانی ہے کہ اس نے کوئی ایسا مسئلہ انفلیٹ کر رکے ایمپلیفائی کر لیا ہے کہ جو کہ کسی اور علاقے میں سنا جائے تو شاید لوگ اس کے پر حسیں کہ اس بارے میں تو پریشان ہو رہت دیکھیں سو اصلا جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکنائز جس چیز کو کیا ہے جس مسئلہ کو ریکنائز کیا ہے وہ مسئلہ کہ آپ جیسے ہی آپ کی سانس ختم ہو گی تو آپ کو پر چلے گا اصلا مسئلہ کی شکل ہوتی جائے اللہ تعالیٰ اس کو ریکنائز کرتے ہیں ٹھیک ہے دنیا میں کہ کوئی ایک ایسا شخص بھی ہے کوئی ایک شخص بھی جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر تو ہم لڑتے ہیں مسئلہوں کے سلوشن کی لڑیاں لڑتے ہیں مگر اگر بل گیٹس کے بچوں کو بھی مسئلہ ہیں کہ وہ ایک دن مر جانا ہے ہم نے یہ سارا کر سارا معاملہ ختم ہو جائے گا فیرون کو بھی مسئلہ سے کسی کمہار کے بچوں کو کسان کو میاں والی میں خیتوں میں مسئلہ ہیں کہ یہ بیماری لگی ہوئی ہے ہر بندے کو ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اگر نہیں ہے تو موت کا ڈر بیٹھا ہے اس کو پر کہ مرو ہوں کیوں ہر بیٹھا ہے why are we at least structuring our way کہ ان کو zero پہلے میں کر دیا جائے انسان کی psychology میں یہ خوبصورت ترین بار یہ خوبصورتی ہے یاد رکھے گا حالانکہ جمعہ بولوں گا تو آپ کو بچ سورتی لگے گی کہ جب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو میں نیا مسئلہ بھی بنا دیا گیا اور اگر ان کسی لگر میں کوئی مسئلہ بھی MAT Above گرفتے ہو کہ انج Executive CEO اس کا اپنے کیا ہے اس کا نفسی ہے یہاں اپنے کیا ہے کہ یہاں اپنے کیا ہے جب آپ کو پتا ہوگی تو پتا ہوگی کہ مسئلے تو آئیں گے اور مسئلے سال بھی ہو جائیں گے ایک آئے گا سال کروں گے تو نیا آ جائے گا اور یہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ چل رہے ہیں نہ نبی سائیکل سے پاہر آئے نہ غیر نبی نہ کافی سائیکل سے پاہر آسکے نہ مسلمان نا مطلب دنیا میں انٹل ہوتے ہی آپ تکلیف کے سفر میں شروع ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہے اور مرنے کی تکلیف الگ بیچ میں ہم چھوٹے چھوٹے کلسٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہاں سے وہاں تک پہنچاؤں تو ٹھیک ہو جائے گا وہاں سے وہاں تک پہنچاؤں تو ٹھیک ہو جائے گا تو یہ تمام طرح معاملات کو اللہ تعالیٰ ویلیو لیس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال اگر مچھر کے پاس جیسی بھی رکھتی نا تو دنیا دیکھتا کہ کون سا کافر ایک شیکنڈ بھی سانس لیتا ہے ٹیک ہے دوسری بات میں کوئی عجیب سی حدیث سناتا ہوں ناؤذب اللہ عجیب کا مطلب ہے اتنی خوبصورت یونیک سی حدیث کہ آپ کو پتہ چلے کہ سائیکالوجی آف اسلام کے دنیا میں شاید کوئی بھی مسلمان ایسا نہ ہو کہ جو فجر کی نا نماز کو صرف دو فرض پڑھتا ہو ہم نے نوٹ کیا ہے مغرب میں صرف تین فرض پڑھتے ہیں سر کے چار پڑھتے ہیں مگر سارے مسلمان فجر کے چار رکھتے ہیں فلکر اس کی پیش ایک سائیکالوجیکل ممنٹم تھا جو نبی علیہ السلام نے بنایا تھا نبی علیہ السلام نے کہا کہ فجر کی دو سنتیں وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے یہ درہ سائیکالوجی دیکھتا سمجھے گا اس بات کو کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر تو دنیا میں کیا ہے پیسہ ہے آسانی ہے آیاشی ہے بلکل ہے مانتا ہوں ہے تھوڑی دیر کی ہے مگر چلوں ہے تھوڑی دیر کی ہے لوگوں کے پاس ہے بڑی گاڑیاں بڑے گھر بیڑیاں بچے سوان سو فور مگر دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر فجر کی دو سنتیں اس کی اپلیکیشن میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا میں حضرت کسی وہ بھی خاتون اگر یہ سوچیں کسی کو کوئی مسئلہ تھا ہے کوئی مسئلہ ہے اس کو تو آپ ایک منٹ کی ایک سکسٹی سیکنڈ کیلئے خالی حضرت فاطمہ تزہرہ علیہ السلام کی لائف کو ایک سیکنڈ کی ایک منٹ کیلئے ایک منٹ کیلئے ذرا اس کا جائزہ لیں کہ ایک عام عورت کے طور پر سوچیں کہ میرے اگر شوہر میرے بچوں کو ایک 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 نشان جو ساری عمر نہیں مٹنے بکوز میں جب چکی سے آٹا پیستی ہوں تو میری سکن پوئی طریقے سے برن ہو چکی میری گردن کے اوپر ایسا نشان پڑ چکا ہے کیونکہ جس میں پانی ڈالتی ہوں اور لے کے آتی ہوں اس کے لیدل سے میرے جسم کے اوپر ایسا نشان بنکے کہ جو کبھی ساری عمر نہیں جائیں گے she is always in pain she has absolutely no food چھے چھے دن فاکھے چل رہے ہیں گھر میں اور میری ایک ایک بات کو ریکارڈ ہیا جائے گا اور قیامت تک کہ آخری بچوں نے اس کو ریفرنس بنا کے لاؤ بنا لینا ہے میں نبیل اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں زیادہ دھیام میں رکھی رہا ہوں اگر آج کے سٹینڈرز کے اوپر یا آج کی سٹینڈرز کا مطلب نہیں دنیا کے سٹینڈرز کے اوپر یا دنیا کے آدم کے بیٹوں کے بعد سے جو بھی سٹینڈرز بنے ہیں ان کے اوپر علی بن نبی تعلیم کو پلیس کیا جائے نا دنیا کے سٹینڈرز کے اوپر تو پاکستان کی تو کسی بھی لڑکی کا رشتہ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ لوگ رشتہ نہیں دیں گے کیوں ایک تو یہ کماتا نہیں ہے اوپر سے ہر تیسرے مہینے جنگ بے چلا جاتا ہے اور پھر this man is all about giving ہر بندے کو ہر دنیا کے ہر بندے کے ساتھ نیکی کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے اندرسٹینڈ کہ ہمارے سٹینڈرز کے اوپر مسئلے کس کو کہتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بردوزیدہ ترین ہستیاں کن سٹینڈرز کے اوپر مسئلوں کو دیکھ رہے تھے نبی اسلام نے یہ حالات ہو گئے تھے کہ ایک دفعہ نبی اسلام نے عطلی کو دیکھا اور یہ عام سا حالات ہے عطلی میں نبی طالب کہ وہ باغ میں خجونیں اٹھا رہے تھے نیچے جو گیری ہوئی تھی کیونکہ گھر میں کھانا ہی تھا کہ خجونیں گٹی کر رہے تھے ہم اب آپ سوچیں کہ آپ کے والد صاحب آپ کے شوہر کو یہ کام کرتے دیکھیں تو دل سے کس لیول کی چیخ نکل گئے کہ کیا حالات ہو گئے صحیح 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 مسئلہ تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا ہم سب کو بتایا پھر جا کے نبی اسلام نے حس فاطمہ کو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں جو کہ کسی بھی قسم کے رسک سے بہتر ہے تو انہوں نے پھر تسبیحات فاطمہ سکھائیں ان کو آپ سوچیں تو صحیح نا کہ حس فاطمہ یہ تو نہیں کہا کہ ابو جی بھوک لگی گی آپ ہمیں تسبیح سکھا رہے ہیں فاکر چل رہے ہیں اور آپ کہیں اس سے بہتر چیز مسئلہ کیا ہے سلوشن کیا دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ اصل میں چیز کیا مسئلے میں آ رہی ہے اور اصل میں اسی کو سالف کر رہے ہیں کیلئے نبی اسلام نے یہ حکم دے رہے ہیں نبی کے ماننے والے ہیں نبی کے ماننے والے ہیں وہ نبی ہمارا اللہ مصول اللہ محمد آئی کیو اتنا بڑھا چکے ہیں اور دنیا جو ہے نا اس کی دم نس میں آگے ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں آئی کیو یہ ہے اور باقی کے لوگ تھے تو ان کو پتہ نہیں چلا دنیا کیا ہوتی ہے تو یہ خدا کی قسم قیامت والے دن پر چل جائے گا کہ اصل میں آئی کیو کس کے پاس تھا کسی کے پاس نہیں تھا کون ڈم تھا کون ڈم تھا اور اگر یہ بات لوگوں کو آدھے سیکنڈ کے لیے بھی سمجھ آ جائے تو وہ کائنات پوری کو کسی اور ہی طریقے سے دیکھیں گے اپنے بچوں کو پال لیں ابھی گھروں میں جو بھاگیں گے اور آدھے گھر کی چیزوں کو آگے لگا دیں کہ یہ کسی لیے کھٹھے کیو ہی ہم نے مگر لوگ جان کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے میں اس کے پاس So this is a problem that I know you're right most people have and this is what that little child was asking جو زینب کہ دنیا کسی اور محج پہ تو میں کیسے نہ فالو کروں تو اگر تو یہ عز فاطمہ نبی ہوتی نا تو پھر کوئی بھانا ملتا یہ وہ تو نبی تھی اس لئے اللہ دلائے تو ان کو ہاتھ پکڑ کے پوری لائیو چلا گئے اب تو یہ بھانا بھی نہیں ہے نا کوئی مرد ہوتی تو میں کہتا کہ ہی نہیں ہے وہ تو لڑکیوں کو بھانا مل کیا مردوں کو تو اللہ تعالی نے الگ بیٹکس بھی دیا ہے اس خاتون سے اوپر کسی خاتون نے کوئی سٹینڈرڈ شیٹ کر کے نے دیا مریم کے بعد کوئی مرد ہسٹری ہمارے پاس پہنچی ہونا حضر خریدیا کی پہنچی نہیں ہے حضر خریدیا کی پہنچی نہیں ہے حضر خریدیا کی پہنچی نہیں ہے حضر مریم کو تو قرآن پاکتھ ہو میں سمجھ آگی ساری کی ساری میں بائبل نے بھی کاری تسکیل بتانی بائی بل نے بھی کشاوٹ ہی بتانی موسیقی